موسیقی 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 بھی نظر انداز کیا جانا تھوڑا سا جلدوازی ہوگی کیونکہ آپ کے پاس وہ ایکسپیریمنٹ کا ٹائم نہیں ہے کی آپ کسی نئے کھلاڑی کو ڈیبیو کرا دیں اور اسے موقع دے دیں کیونکہ اگر ہو سکتا ہے شبما انگل کو بھی موقع مل جائے آسٹریلیا ہے خلاف گھریلو سیریز میں کیونکہ یہ کھلاڑی ٹیسٹوں نے ضروری ہے آپ نمبر تین کے لیے اگر دیکھیں تیسرے اوپنر کے طور پر تو آپ کے پاس کوئی کھلاڑی نہیں ہے یا تو بھارت رشاپاند کو گروم کرنا چاہے گا اوپننگ کرا کے یا تو پھر بھارتی ٹیم شبما انگل کے ساتھ جائے گی کیونکہ کل راہول کے لیے اب لگ بھار دروازے جو ہے وہ بند ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یووراج سنگھ اور سوریش رہنا کا نام ہم نے اس لیے لیا کیونکہ آپ کو ونڈے فورمیٹ میں یہ تین طرح سے آپ کو جو ہے ایک بہتر بیلنس پردان کرتے ہیں دونوں گیند بازی اچھی کر سکتے ہیں دونوں بلے بازی میں تو دھاکڑ ہیں یہ ساتھ ہی لیپ ٹینڈ بیٹسمن ہیں پلس فیلڈنگ میں ان دونوں ہی کھلاڑیوں کا کوئی جواب نہیں ہے جس طرح سے یہاں پر بھارتی ٹیم اب ایک ایک کر کے اپنے کھلاڑیوں کو بٹور رہی ہے ایک ایک کر کے ٹیم میں لگ بگ سب ہی کھلاڑی جس طرح سے محمد شمی کی واپسی ہوئی آتے ہی انہوں میں دھمال مچایا اور میں نے سیریز ہوئے ہو سکتا ہے کہ ٹیم مینجمنٹ کی سوچ میں یمرات سنگھ اور سوریش رینہ کا نام ذہن میں گھوم رہا ہو کیونکہ یہاں پر اور بھی لوگ تھے جو کنٹینڈر تھے دیکھئے رشیہ پندھ کو بھی رکھا جا سکتا تھا رشیہ پندھ ہے ویسے شرے سیر کو موقع دیا جا سکتا تھا انمول پریت سنگھ کو موقع دیا جا سکتا تھا لیکن فلال اگر ترجیح دی جائے گی کیونکہ ایکسپیرینس کے حساب سے انوبہب کے حساب سے ان کھلاڑیوں کا انوبہب باقی کھلاڑیوں سے کافی زیادہ بہتر ہے اور اگر وشکب جیسا ٹارنمنٹ ہے تو آپ بڑے کھلاڑیوں کو اگنور نہیں کر سکتے اب اگر اگر موجودہ پردرشن پر اگر بھارتی ٹیم کے نظر ڈالیں تو آپ کے پندرہ کھلاڑیوں کی ٹیم آکر ہونی کیا چاہیے اگر آٹھ ساتھ کا ہی کومبینیشن جاتا ہے بھارتی ٹیم مینجمنٹ کے ساتھ سے کیونکہ باقی ٹیم آل راؤنڈرز بھی لکھے جاتی ہیں تو اگر آٹھ ساتھ کا کومبینیشن بھارت لکھر جائے گا تو آپ کے پاس سات گیندباز لگ بھگ لگ بھگ تیار ہو چکے ہیں جس میں تین پیسر جائیں گے دو سپنر جائیں گے اور آپ کے دو آل راؤنڈر جائیں گے تو یہاں پر تین پیسرز از آف ناؤ آسٹریلیا نیوزرینڈ سیریز سے پہلے خلیل احمد کا نام چل رہا تھا لیکن اب ہو سکتا ہے کہ خلیل احمد جو ہیں وہ نہ کھیلیں کیونکہ محمد شمی نے بہترین گیدبازی کی ہے تو خلیل احمد کو شاید ڈروپ کیا جا سکتا ہے محمد شمی بھبنیشور کمار اور جسپرید بھومرہ یہ تین آپ کے پاس سپیس اٹیک ہو گیا اس کے بعد اگر سپنرز کی بات کی جائے تو کلچا کی جوڑی کلدیپ یادب اور یزویندر چیل آپ کے دو رسٹسپنرز جنہوں نے پچھلے ایک سال میں کافی زیادہ امپیکٹ چھوڑا اور یہاں پر ان کھلاڑیوں کو چھوڑنا ورلڈ کپ کے لئے کہیں سے بھی صحیح نہیں ہوگا اور فاسٹ بولنگ آل راؤنڈر کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اگر ہاردیک پانڈیا کے لئے سب کچھ صحیح رہا تو ہاردیک پانڈیا یہ بات تائے ہے کہ یہ ورلڈ کپ جا رہے ہیں آردیک پانڈیا کے علاوہ رویندر جڈیجا کا بھی نام سامنے ہے کیونکہ رویند جڈیجا آپ کے سکوارڈ میں بھی ہے اور آپ کو ایک شاید بہتر وکل پردان کر کے دے سکتے ہیں تو رویند جڈیجا بھی اس سکوارڈ میں شامل ہیں فیلڈنگ اچھی کر سکتے ہیں دس ورب آپ کے فٹا فٹ نکال سکتے ہیں پلس بلے بازی میں آپ کو جو ایک مضبوطی چاہیے ہوگی بلے بازی کرم میں تو آپ کو وہ بھی پردان کر سکتے ہیں تو رویند جڈیجا آپ کے ساتھوے گیندباز کے روپ میں آپ کے پاس ہیں یعنی کہ آپ کے پاس پانچ ریگولر گیندباز پلس دو آپ کے allrounder تیار ہوگا ہے اگر بلے بازی کی ٹیم پر نظر ڈالی جائے تو ورات کوہلی کپتان روید شرما شکر دھون اور مہیندر سنگھ دونی اگر دو ہم اگر دیکھیں موجودہ پردرشن کے حساب سے تو امبتی رائیڈو اور کیدار جادب کبھی کھیلنا لگ بھگتا ہے اب بچے دو سلوٹ ان دو سلوٹ میں بھارت کو ایک opener بھی تراشنا ہے پلس آپ کو ایک میڈل آرڈر کا بیٹسمن بیچے تو کیا یہاں پر رشاپ پندھ کو بھارت میڈل آرڈر میں یوز کرنا چاہے گا یا پھر رشاپ پندھ سے اوپن کرانا چاہے گا کیونکہ دیکھیں ایک تف کال تو بھارتی ٹیم کو لینا پڑے گا آپ کے پاس کال راہول اگر آپ کے پاس کال راہول کو اگر آپ لے کر جاتے ہیں تو جسے ہم کہتے ہیں کہ سوسائیڈل اٹیمٹ ہو جائے گا یہ پچھلے ایک سال میں جس طرح سے لگاتار فلاپ ہوئے کال راہول اس کے بعد کافی وید کرن کا بیواد ان کے ساتھ ہوا پھر انڈیا اے کے لئے ان کو بھیجا گیا اور انڈیا اے میں بھی وہ فلاپ ہوئے جب بھارتی پچس پر آپ سے رن نہیں ہو رہے ہیں تو آپ بھیدیشی پچس کی تو بھول جائیے بیٹس ونگی اس حساب سے نہیں آ رہا ہے تو اس حساب سے یا تو پھر شبمان گل یہاں پر اندر آئیں گے یا پھر آپ کے پاس موجود ہوں گے رشاپ پند رشاپ پند سے بھارت آسانی سے جو ہے اوپن کرا سکتا ہے اب بچے ایک سلوٹ اس ایک سلوٹ کے لئے یا تو یوبراد سنگھ ہوں گے یا پھر سوریش رہنا کیونکہ ان دو کھلاڑیوں کے اندر ایک بہت بڑا کمپٹیشن دیکھنے کو ملنے والا ہے باقی کھلاڑیوں کو بھارت ٹیسٹ نہیں کرے گا اور چین کرتا یہ میں نے کل خبر بھی کیا نیکس نائن سپورٹ پر آپ کو مل بھی جائے گی چین کرتا انہیں یہ کہاں بھی ہے کہ IPL کا پردرشن کہیں سے بھی مائنے نہیں رکھے گا ورلڈ کپ کی ٹیم ڈیسائیڈ کرنے کے لئے یعنی کہ میڈ آف IPL کے بیچ مطلب IPL کے بیچ و بیچ ورلڈ کپ کی ٹیم جو ہے ڈیسائیڈ کی جائے گی اور وہاں پر صاف طور پر MSK پرساد نے کر دیا ہے صاف کہہ دیا ہے کہ IPL کا پردرشن ہمارے لئے مانک نہیں ہوگا جو کھلاڑی بہتر پردرشن کر کے آئیں گے ہم ان کھلاڑیوں کو ہی آگے موقع دیں گے انہی کو ورلڈ کپ کی ٹیم میں ہم جگے دیں گے یعنی کہ ورلڈ کپ کا ٹکٹ انہی کھلاڑیوں کو ملے گا جنہوں نے پچھلے 6-8 مہینوں میں بہتر پردرشن کیا لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ٹف کال لے کر ایک ایکسپیرینس کی لادیوں کو شامل کرنا پڑتا ہے کیونکہ 2015 کی اگر آپ کہانی دیکھیں تو وہ بھی کچھ ایسی تھی آپ سارے میچ جیتے آئے اور پھر آپ کے بعد ایک آسٹریلہ خلاف سیمی فائنل پڑھا اور آپ کی ٹیم پوری طرح سے کولیپس ہوگی سیم چیمپیونس ٹروفی فائنل پاکستان کے خلاف پورے میچز ہم جیتے ہوئے اور لگ بگ ایک طرفہ میچز ہم نے جیتے اور اس کے بعد جب فائنل کی باری آئی تو پاکستان کے سامنے ہم نے گھٹنے ٹک دیا اور اس کے بعد پھر جنگ شروع ہوئی چین کرتاؤں کی کہ نہیں بھئی اب ہم ٹیم ایسی بنائیں گے جو شاید دنیا کی سب سے خطرناک ٹیم نو ڈاؤٹ چین کرتاؤں نے دو یا تین سال کے اٹیمٹ میں بہترین ٹیم بنا لی ہے پچھلے ایک ڈیڑ سال میں بھارت کا پردرشن امید سے بہتر رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ایک مشرن جو بنایا ہے کدار جادہ اور باقی کھلاڑیوں کو لاکر یہ بات تیہ ہو گئی ہے کہ بھارتی ٹیم کا سکوارڈ جو ہے اب پوری طرح سے پکتہ طور پر تیار ہوئی ہے اب ایک آدھ کھلاڑی کی جو جگہ ہے وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو آئی پیل دے چاہ بھلے چین کرتا کہیں لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو یہ بات تو تیہ ہو جائے گی کہ آپ کا جو سکوارڈ ہے وہ آپ کا آئی پیل بھی تیار کرے گا جب امبتی رائیڈو کو جگہ ملی تھی تو وہ ٹی ٹوینٹی فورمائٹ سے ہی آئے وہ کوئی ونڈے فورمائٹ نہیں کھیلاتا انہوں نے چین نئی سوپر کنگز کے لیے ایک بہت ایکسٹر آرڈینری پردرشن کیا تھا اور پھر ان کو ٹیم میں جگہ ملی یویوٹس فیل ہوئے اس کے بعد ایشیا کپ میں ان کو موقع بلا تو ایسے میں امبتی رائیڈو جب آ سکتے ہیں تو باقی کھلاڈیوں کو بھی موقع دیا جا سکتا ہے اب کیا بھارتی ٹیم یہاں سے ایک اچھا بکلپ تراشنا چاہے گی کیونکہ آپ اگر آپ کی ٹیم لگ بک لگ بک تیار ہے آپ اگر ایک ایکسپیرینس کھلاڈیوں کو لے کر آئیں گے تو آپ کو اگر ان کے آنے سے فائدہ نہیں ہے تو نقصان بھی نہیں ہے کیونکہ ان کھلاڈیوں کو زیادہ سمیں لگتا نہیں ہے لے پکڑنے میں ایسے میں امپورٹنٹ ہے جو روی شاستری نے کھا جو خبر آ رہی ہے کہ انہوں نے ہنٹ تو کر دیا ہے کہ روید شرما مہیند رسلنگ دونی کو آرام دیا جائے گا تو اگر ان دونوں کھلاڈیوں کے وکلپ کے طور پر اگر آپ لے کر آئیں گے کھلاڈیوں کو تو کہیں نہ کہیں بھارتی ٹیم یہاں پر ایک بہتر پدرشن کرنا چاہے گی ہو سکتا ہے کہ اب کیونکہ وہ سمیں نہیں ہے کہ آپ نئے یوہ کھلاڈیوں کو موقع دیں اور یوہ کھلاڈی آپ کو شاید ورلڈ کپ نہیں جتا کر دے سکتے جو زیادہ میچز نہیں کھلیں اگر ہم بات کریں باقی کھلاڈیوں کی جو نئے آئے ہیں درشاپاند کو ایڈلیس ایکسپیرینس ہو گیا ٹس کرکٹ میں سو اے مکا پرتوی شاہ اتنے چوٹل ہیں تو شاید اس سیدھا ایپیل میں دیکھیں گے اور اس کے بعد شبمن گل کا پردرشن ابھی تک کچھ خاص ایسا نہیں رہا ہے جس سے یہ مانا جا سکے کہ ان کو ورلڈ کپ کا ٹکٹ ملنا چاہیے اب دیکھنا ہوگا کہ بھارتی ٹیم کن پرستیتیوں میں اپنا بہتر ورلڈ کپ کومبینیشن چونتی ہے اور کیا یوبراج اور رینا کو موقع ملے گا فلال اس کا سبڈیٹ میں اتنا ہی اپنی رائے ہمیں ضرور بھیجے کہ کس کی لادی کو موقع ملنا چاہیے کیا یوبراج اور رینا کی انٹری کرا کے بھارتی ٹیم صحیح کرے گی یا پھر یہ موقع ملنا ڈیزارف کرتے ہیں ہمیں دے دیجئے جازت تو ہاں ہمارے چینل نیکسٹ نائن سپورٹس کو سبسکرائب کرنا باتیں